اسلام علیکم سردیوں میں بہت ہی بہترین دھو فغیرہ ہوتی ہے اور بلکل پرسکون جگہ ہے تو اس کے لیے پھر ابھی ہم نکلے ہیں یہ اور یہاں پہ یہ بیریئر دو سے لے کے باتر موڑ تک گاڑیوں کا جو ہے اتوار بزار ہوتا ہے بہت زیادہ گاڑیاں یہاں پہ آتی ہیں تو ابھی یہ جیسے صبح کا ٹائم ہے تو اتنے زیادہ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ دیکھیں تو یہ روڈ کے ساتھ خافی زیادہ ادھر یہ گاڑیوں کے شوروم ہیں اور یہاں پہ یہ بھی کچھ گاڑیوں پہنچی ہوئے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جائیں گی تو دن کے ٹائم تو بعض افعہ یہاں پہ ٹرافک بلاک ہو جاتی ہے اتنی زیادہ یہ گاڑیوں کا بزار جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں ادھر تو ابھی ہم یہ واہ گارڈن سٹاپ جو ہے وہاں پہ اتریں اور پھر یہ آگے ہی واہ گارڈن میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ مچھلیاں ادھر کافی زیادہ پانی میں اور یہ اس کے دو بڑے چشمیں ہیں یہاں پہ ایک تو یہ بہت زیادہ بڑے والے ہیں اس میں ہیں اور ایک دوسرا ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں ہیں تو یہاں پہ یہ ادھر پانی کا نیچے سے پائپ ہے دوسرے چشمے سے جو پانی آ رہا ہے اور یہ پانی کیونکہ گرم گرم ہوتا ہے تو یہاں پہ اس لیے یہ ساری مچھلیاں اس گرم پانی میں کٹھی ہو رہی ہیں اس جگہ پہ تو ویسے اوورال پانی بھی اس کا اس طرح گرمیوں میں یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم گرم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو بڑا چشمہ ہے ادھر اس کا جو بڑا ایسا ہے اور یہاں پہ یہ کچھ مغل دور کی یہ پرانی بیلڈنگ جو ہے گارڈن کی اور پھر یہ سامنے آپ کو یہ درخت نظر آ رہے ہیں جو جلے جلے یہ چنار کے ہیں اور یہ تقریبا انیس سو آٹھ کے ہیں یہاں پہ لگائے ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک یہ خجور کا درخت ہے جو پیپل کے درخت کے اوپر ہوگا ہوا ہے تو نیچے یہ زمین پہ نہیں ہے اس کی میں لاشٹ پہ آپ کو دکھاؤں گا اور پھر یہ والا ایک چشمہ ہے پانی کا اور پھر یہاں پہ اوپر یہ پاڑی والی سائٹ سے بھی کچھ پانی جو ہے اس میں اس طرف آر ہے اس چشمے میں اور وہاں سے پھر یہ پائپ کے ذریعے بڑے حصے میں آتا ہے اور پھر آگے چھوٹے چھوٹے حصے بنے ہوئی ہیں کینال ٹائپ جو اوپر سے اوور فلو ہے پانی کا وہ ان میں ہوتا رہتا ہے تو وہ بھی ابھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مچھلیاں جو جیسی یہ قریب آتا ہے کوئی بنا تو یہ پہ تو تھوڑا دور بھاگتے ہیں پھر لیکنیں کٹھی ہو جاتی ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ والا چشمہ جو ہے اس میں کافی جگہوں پہ بلکل بنا آگر دیکھیں اس میں تو پتہ چلتا ہے پتھروں پہ وہاں پہ ساف جگہ ہے کہ پانی وہاں سے زمین سے اوپر کی طرف نکل رہا ہے تو یہاں پہ یہ ایک اورنگ کلر کی پیشٹیو ہے وہ بھی گھوم رہی ہے تو بچوں کے لئے بہت ہی بہترین جگہ ہے یہ اگر آپ ایک دن کا یہ در ٹرپ کرنا چاہتے ہیں قریب قریب علاقوں سے تو بہت ہی پر سکون اور اچھی جگہ ہے یہ یہاں پہ کافی ٹرپ بغیرہ ویسے آئے ہوتے ہیں یہ سکول کی بسیں اور سکول کے بچے اس طرح کافی زیادہ اور فیملی ٹرپ جو ہیں وہ بھی آئے ہوتے ہیں ادھر تو یہاں پہ ایک یہ فیملی ٹرپ آیا ہوتا جو اس میں وہ بار بی کیو وغیرہ کا کر رہے تھے تو اس کی ویڈیو میں نے الگ بنائی ہے اور جے ڈاٹ ایس فوڈز چینل پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں موڈیو تو یہ دیکھیں یہاں سے جیسے وہ میں کہہ رہا تھا آور فلو والا پانی گیا وہ ادھر سے آؤٹ ہو رہا ہے ادھر سے اور یہاں پہ یہ بچوں نے پھر وہ جو چھوٹی کشتیاں بنائیں کی ہیں کاغذ کی ان کو ابھی ٹرائے کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے بارش کے پانی میں ہم بلکل سیم اسی طرح یہ کاغذ بھی کشتی جو ہیں وہ بنا پہ چلاتے تھے اور یہاں پہ یہ پانی جو ہے وہ ہی ہاؤٹ ہو رہا ہے جو اکسٹرہ وہاں سے آتا ہے اور یہ نیم گرم سا ہے اتنا زیادہ تھنڈا پانی نہیں ہوتا ہے تو گرمیوں میں جب ہم آتے تو کافی تھنڈا پانی ہوتا ہے اور یہ وہ چنار کا درخت جس کا ہم بتا رہے تھے یہ انیس سو آٹھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لکھا ہوا تو ان درخت بیچاروں کا ابھی صرف یہ تنے ہی رہ گئے ہیں اور وہ بھی باہر والی سائیڈ تو اندر سے یہ بلکل کھوکلے ہو چکے ہیں اور اندر سے ان کے ایسے لگتا ہے کہ پین جلایا گیا ان کو آگ سے تو اس طرح یہ بلکل باہر باہر والی سائیڈ جو پتلی پرت ہوتی ہے وہ اس میں رہ گئی ہے یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس سائیڈ سے تو ابھی یہ بلکل صبح صبح کا ٹائم ہے اس لئے اتنا زیادہ ادھر رش بھی نہیں ہے ویسے تو یہ چھٹی والی دن خاص پر اتوار اور افتار اس طرح یا دوسری گزچیں چھٹی ہوتی ہیں ان میں کافی رش ہوتا ہے ادھر تو ہے یہ ویسے بہت کھلا ایری ہے کافی اس میں یہ بیٹھنے کے لئے کافی جگہیں منی ہوئی ہیں ادھر تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بلکل لگ رہا ہوا ہے کہ اندر سے یہ جلا ہوا ہے وہ بلکل کھوکلا ہو چکا ہے اسی طرح یہ دوسرے والا دیکھیں تو اس کی بھی باہر والی ایک پتلی سی سائیڈ یا وہ رہ گئی ہے اس میں یہ دیکھیں اندر سے بلکل ختم ہو چکا ہے یہ اور یہ کچھ پرانے جو کامیرات ہیں وہ کچھ رہ گئی ہیں ابھی تو ان کے ادھر کے دیئے جنگلہ لگا دیا گیا ہے تاکہ یہ مزید ڈیمیج نہ ہو اور یہ وہ بڑے جو کلنڈر کے پیج سے بنا رہے تھے یہ کشتیاں تو ان کو یہ کھولے بغیر ہی فولڈنگ والی آلت میں پانی میں پھینک دیا ہے تو سرائے پر چل نہیں رہی بلکہ ڈوبتی جا رہی ہیں اور شاید یہ پانی جو ہے کاغذ جو ہے یہ بہت جلد پانی کو جذب کر رہا ہے بگزیں چونے شاید شید تم streamline موسیقی اور یہ ایک مایکرو لینس جس کی میں نے ریویو ویڈیو جے ڈاٹ ایس دلاور جینل پہ لگائی ہوئی ہے تو اس کے کچھ شارٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں تو یہ موبائل کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے اور ہائی ریزولیشن پکچر جو ہے جیسے سکسٹی فور میگا پکسل کیمرہ جو ہے اس کے آگے میں نے اس کو ابھی اٹیج کیا ہوئے اور اس سے یہ کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کی ہیں فلاورز کی تو اس لینس کا مکمل ریویو جو ہے وہ آپ جے ڈاٹ ایس دلاور چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں وہاں پہ اس کا لینک وغیرہ بھی دی ہوئے وہ بھی آپ مجھے بائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ فلاور کے اندر دیکھیں تو بلکل چھوٹے چھوٹے یہ آپ کو انسیکس نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ویسے اس میں نظر نہیں آتے تو یہ لینس جو ہے یہ تقریباً فورٹی ایکس تک زوم کر دیتا ہے اس کو اور اس چیز کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ اس کو ہم پکاڑیاں کہتے ہیں اور یہ بعد جب ہم چھوٹے تھے تو اس سے کھیلتے تھے اور ایک دوسرے کے بالوں پر چپکا دیتے تھے تو بڑی بری طرح یہ بالوں کے اندر چپک جاتی ہیں اور بہت مشکل سے نکلتی ہیں پھر تو اس کو پکاڑیاں کہتے ہیں ہماری طرف تو یہ یہاں پہ ادھر نظر آئی ہیں مجھے تو ان کے یہ اسی طرح پھر لینس سے ہی میں نے کلوز اپ بنایا ہے اس کا اور یہ سائزر ابھی واہ گارڈن میں کچھ نیا بند ہے جس میں یہ جھولے وغیرہ لگ رہے ہیں تو ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہاں سے اس کا رستہ وغیرہ ابھی نہیں ہے اور دوسرا یہاں پہ اس سائٹ سے آپ دیکھیں تو یہ ابھی دھوند ہے لیکن اس کے اندر سے آپ کلک کلکہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ حسن ابدال کی مہین وہ بڑی پاڑی ہے اور یہ اس پیپل کا میں بتا رہا تھا جو کھجور کا دراخت اس پیپل کے دراخت کے اوپر ہوگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ بلکل اس کے سینٹر سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور بلکل ہرہ بڑا رہا ہے یہ کھجور کا دراخت بھی یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ میں اگر آپ کو یہ زوم کر کے دکھاؤں تو بلکل اس کے سینٹر سے یہ ہوگا ہوا ہے اور نیچے زمین پہ نہیں ہے یہ کھجور کا دراخت یہ پانی کا نلکہ اور یہاں پہ پانی بہت ہی جب دست ہے بالکل اس کا ٹیسٹ وغیرہ اور بہت اچھا پانی ہے یہ اور یہ ویڈیو میں جی ڈاٹ ایس فوڈ چینل پہ ہی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی باربی کیو